ڈھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان یوں تو رامپور لوگ سبا کا چناؤ دیش ہی نہیں پوری دنیا میں چرچہ کا وشہ ہر بار رہتا ہے چاہے اپ چناؤ ہی کیوں نہ ہو یا آزم خان کے صدر سطح چلے جانے کے بعد رامپور کا ذکر ہی کیوں نہ ہو لیکن دو ہزار چوبیس میں کچھ الگ ہی پہل وہ سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے جہاں ایک اور یہاں پر انٹری ہو چکی ہے ایڈوکیٹ محمود پراشا کی نردل پرتیاشی کے طور پر جو خود ہی بھی ہم کا ویروت کر رہے تھے اور ابنے سے ہی وہ چناؤ لڑنے کے لیے میدان میں اب اتر چکے ہیں وہیں کل شام سے لے کر آج جو نومینیشن کا آخری وقت تھا اس تک جو کچھ گھٹا ہے وہ بہت سارے سوالوں کو جنم دے رہا ہے پہلے سماجبادی پارٹی نے کہا کہ ہم چناؤں کا بھی شکار کرتے ہیں ہم چناؤں ہی نہیں لڑیں گے کیونکہ اکھلے شاہد ہم کو یہاں سے آ کے چناؤں لڑنا چاہیے پھر آج آسی مرزا جو آزم خان کے قریبی بتایا جاتے ہیں انہوں نے جا کے پرچا داخل کر دیا پھر اس کے بعد سماجبادی پارٹی نے پارلیمنٹ کی جامہ مسجد کے امام کو لاکر ایک اور پرچا داخل کرا دیا یعنی کہ سماجبادی پارٹی کے دو دو پرتیاشیوں نے پرچا داخل کر دیا اس کے بعد بحث یہ بھی شروع ہو گئی کہ جو محمود پراشا انتظار کر رہے ہیں کہ سماجبادی پارٹی ان کے سمرتھن میں کچھ آہ کرے گی اپنے پرتیاشیوں کو ہٹا لے گی تو وہ کیا آہ کریں گے اگر سماجبادی پارٹی نے یہ سب نہ کیا تو اور بھی کہیں سوال ہیں اور ان سب کے بیچے سب سے اہم بھومی کا نظر آ رہی ہے آزم خان کی کیونکہ سب کچھ وہ جھیل میں بیٹے بیٹے ہی کر رہے ہیں لوگوں کا ایسا کہنا ہے تو انہی کے اس پاس اپنی باتشیت کو رکھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ پھر سے ایک بار جھوڑ رہے ہیں رامپور سے تمکین فیاض صاحب بہتی سینئر پترکار ہیں اتر پردیس کی پوری راجیت پر بڑی پکڑ رکھتے ہیں اور رامپور پر تو ان کا خاص فوکس رہتا ہی ہے بہت شکریہ صاحب وقت دینے کے لیے یہ شکریہ پہلے کہہ رہے تھے کہ چناؤں میں ہی لڑیں گے پھر آج جو ڈراما ہوا پہلے عاصم رضا میدان میں آگے پھر اس کے بعد وہ پارلیمنٹ والی جامعہ مسجد کے امام صاحب بھی پرچا داخل کرنے لگے یہ سب چل کیا رہا ہے رامپور کی دھرتی پر پر مجھے لگتا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ مراد آباد میں کیا چل رہا ہے دیکھئے رامپور اور مراد آباد میں دونوں جگہ ایک سی ہی لبک استطیعہ ہیں اور سماجوادی پارٹی کے لیے جو کہ گڑبندن دل میں جو یہ دو سیٹے جن کے لیے کانگریس نے کافی دعویداری کی تھی کافی مضبوط مانگ کرنے کی کوشش کی تھی مراد آباد کی بھی اور رامپور کی بھی لیکن سماجوادی پارٹی نے کافی کہہ سکتے ہیں کہ آرنے کے بعد ان سیٹوں کو روکا اور اپنی اپنا جو قبضہ پر قرار رکھا لیکن آج چونکہ پہلے چرن کے محمددان ہونا ہے ان دونوں سیٹوں پر اور آج آخری دن تھا نامانگن کا آخری دن تک آخری سمیں تک بلکہ کہیں کہ آخری پلوں تک بھی جو ہے وہ یہ پائنل نہیں ہو سکا کہ آخر سماجوادی پارٹی کا پرتیشی کون ہوگا اور یہ دونوں جگہ کی ستی ابھی بھی یہی ہے مراد آباد میں اسٹی حسن صاحب جو کہ ورطمان میں سانسط تھے ان کا بھی نومینیشن کرایا پارٹی کی نام سے ہوا ہے پھر ایک روچی ویرہ جو ایک نیا نام آیا اور کہا جاتا ہے کہ آدم خان صاحب کے دباؤ میں آیا ان کا بھی وہاں سے ٹکٹ جاری کرنے کی بات کہی کہی اور اسی طریقے سے رامپور میں ہوا رامپور میں اور بھی زیادہ آئی وولٹیج ڈراما ہوا ایک دن پہلے ٹھیک نومینیشن کے آخری دن سے ایک پور سندے ہمیں کہہ سکتے ہیں شام کو اچانک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور سمجھوادی پارٹی کے جو زلہ ایک آئی ہے زلہ ادیہ اکشہ ہے اس کے علاوہ یہاں ایک بدھائک ہے نصیر احمد خان صاحب اس کے علاوہ کئی لوگ اور ہیں جو آسیم راجہ ہیں جنہوں نے پورے طریقے سے سمجھوادی پارٹی کا یہاں پر آزم خان کے بعد جن کا عمل دخل رہتا ہے وہ سب کے ساتھ اکٹے ہوئے جوائنڈ فریس کانفرنس میں سیریع طور پر انہوں نے بائیک آٹ کا اعلان کیا اور یہ بائیک آٹ کا اعلان آزم خان صاحب کے حوالے سے کیا گیا اور ایک چٹی بھی جاری کی گئی حالانکہ اس پہ کسی بھی استاکشن نہیں تھے تو یہ بائیک آٹ کرنے کے بعد اکھیلیش یادہ جی کے پاس ایک بڑی سمجھ سیاہ کڑی ہو گئی کہ آخر کیا کرے کہ کیا اس سیٹ کو چھوڑے اور ایسے میں جبکہ کانگریس سے زبردستی روکی گئی ہے سیٹ اور اس کے بعد میں کس طریقے سے اس کو بلینک چھوڑ سکتے ہیں تب انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا کہ جو محیب اللہ ندوی ہیں یہ مولانا ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں پارلیمنٹ کی مسجد میں اور ان کی جو پیدائش ہے یا آبائی کہہ سکتے ہیں ان کا وطن راہمپور رہا ہے ان کو راہمپور سے چناؤ ٹکٹ کے میں ان کے کینٹرویو کر چکا ہوں اسی جمع مسجد میں جا کے میں نے ان کے کینٹرویو ریکورڈ کی ہے سر جی تو ان کو راہمپور سے انہوں نے پرتیاشی بنایا اور نہ صرف یہ کہ چائٹر پلین سے مونہ پانڈے ائرپورٹ پر مریش شرطم جی کو بھیجا گیا وہ سمبر لے کے آئے اور پارٹی کے پورے وسوک کے ساتھ انہوں نے پرچا یہاں داخل کیا لیکن ابھی نریش حتم دی پہنچے بھی نہیں تھے کہ اچانک کل تک جو بائیکارٹ کا اعلان کر رہے تھے آسیم راجہ تھا وہ وہاں پہ پہنچے اور ان کو دیکھ کر سر چونک گئے پتہ چلا جو نومینیشن کا جو فارم ہے وہ خریدنے آئے نومینیشن فارم خریدنے کے بعد انہوں نے چند ہی گھنٹوں میں کچھ ہی منٹ میں جس طرح سے انہوں نے مولانا مہیب اللہ نے داخل کیا پارٹی کے ایک آتھرائیس اور کہہ سکتے ہائی کمانڈ کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے تو آزم خان کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے ساتھی ساتھ جو آسیم راجہ صاحب ہے انہوں نے بھی اپنا پرچہ داخل کیا اور بڑے دعوے کے ساتھ میں بھی سماجوادی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں اور چلتے چلتے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب یہ فیصلہ جو ہے تیس تک ہوگا واپسی تاریخ ہے نومینیشن جو واپس لینے کی تاریخ ہے اب اسے دیرے دیرے سمجھ لیتے ہیں مراد آباد کو سائیڈ کر دیتے ہیں ورنہ وقت بہت لمبا ہو جائے گا آسین رازہ نے جو کہا کہ تیس تک فائنل ہوگا تو کیا اب دباؤ بنایا گیا ہے نیتک طور پر اکھلیش آدب کے اوپر کیوں وہ جس مولانا کو خیر وہ رامپور کے رہنے والے ہیں ڈلی کی جامہ مسجد جو پارلیمنٹ والی ہیں مہاں سے لے آئے ہیں اور پورے لابلشکر کے ساتھ ان کا نومینیشن کرا دیا ہے اسے واپس لیں یہ ایک نیتک دباؤ بننے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں آپ میں مہاراش کی راج نیتی میں پاوار صاحب کو دیکھا ہوگا ایک رنگ ماسٹر کی حیثیت سے جیسے سرکس میں وہ کلاوازی کھلاتا ہے ایک رنگ ماسٹر اسی طریقے سے آج آزم خان نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہر منٹ پہ اکھلیش یادل جی کو جھٹکہ دیتے چوبیس گھنٹے میں دو زبردست جھٹکے دی انہوں نے پہلا جھٹکہ تھا جو انہوں نے بائیکورٹ کا اناؤنسمنٹ کیا اس کے بعد آنان فانان میں اکھلیش جو ہیں وہ پوری طریقے سے بیک فوٹ پہ نظر آئے مراد آباد کا ٹکٹ کٹا گیا ایسٹی ایسن کا گوشت کرنے کے بعد روچی ویرا جو ہیں میڈم ان کو اناؤنسمنٹ کیا گیا اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں رامپور سے بائیکورٹ کر دیا گیا ہے تو رامپور سے محیب اللہ جو مولانا ہیں ان کو پرتیاشی بنایا لیکن ابھی وہ ان کا جو کہنا چاہیے ایکشن تھا وہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ دوسرا جھٹکہ ملا اور وہ دوسرا جھٹکہ جو تھا بہت خطرناک تھا اور وہ آسین راجہ صاحب نے جس طریقے سے جا کے بڑے غصوک کے ساتھ سمانگوانی باتی کا پرچہ داخل کیا ہے اس سے یہی مانا جا رہا ہے کہ اچھلے جی کو گھٹنوں پر آنا ہی پڑے گا اور اس کی پنچائے جو ہوگی اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ سیتہ پور میں ہوگا اور وہیں پہ یہ تیہ ہوگا کہ کون کینڈیڈیٹ رہے گا اور کون جو ہے وہ واپسی کی تاریخ سے پہلے پہلے اس کو واپس لے لے گا سوال اب یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آسین رضا آزم خانے اپنے آہ رہتے ہوئے جب ان کی سادہ سادہ سماعت ہو گئی تھی تب بھی پرتیاشی بنائے تھے چناؤ ان کو لڑا آئے تھا ان کی کوئی ویسی بڑی راجی تھی کھائیسیت تو ہے نہیں یہ تو صاحب دکھاتا ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ آزم خان ہی کر رہے ہیں لیکن کیا آزم خان اس بات پر بگڑ گئے ہیں کہ انہوں نے اکھلیش یادب کو یہاں سے خود چناؤ لڑنے کے لیے کہا تھا یا اکھلیش یادب کسی اور کو اپنی جگہ چناؤ لڑانے چاہتے تھے کسی غار مسلم کو اس لیے معاملہ بگڑا کیسے معاملہ بگڑا دیکھیں یہ معاملہ کوئی بگڑا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے یہ ایک گیم ہے اور ایسا تھا نہیں ہوا کہ دوہزار چوبیس کے چناؤ کی گھوشنہ اچانک ہو گئی کالیا پرسو شام موڈی جی نے جیسے نون بندی کا اعلان کیا تھا اچانک کے آج رات بارہ رجے تھا ایسے تھے چناؤ نہیں ہوا کوشت ہر ایک پتا تھا آزم خان صاحب کو بھی پتا تھا اکھیلیش یادب جی کو بھی پتا تھا پانچ سال سے پتا تھا اور مہینوں پہلے یہ تاریخیں تھیں کہ لگ بگ ان جنوں میں چناؤ ہونا ہے سماج واری پارٹی جو ایک رامپور میں جس کا سٹرونگ ہولڈ ہے اور گٹ بندن کے بعد جس طریقے سے یہ سیٹے روکی گئی تو یہ ساری چیز تو تیہ تھی کہ آخر کس کو کہاں سے لڑنا ہے اور کون کینڈیڈیٹ ہوگا لیکن یہ سارے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کوئی اچانک نہیں ہیں اس کے پیچھے پورا ایک پریشر پولیٹکس ہے اور جس طریقے سے اکھیلیش یادب جی آدم خان کو رامپور تک سیمیت رکھنا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں وہ اپنے ایک قدم آگے بڑھ کے مراد آباد اور ایک دو سیٹوں پہ اور اپنا ایک چاہتے تھے کہ جو کینڈیڈیٹ چونے جائے اس میں ان کی مرضی شامل ہو یا ان کے جو مشورے ہیں ان کے آدھار پر ہی وہ کینڈیڈیٹ چونے لیکن زیادہ تر لڑائی جو ہوئی وہ مراد آباد کو لے کر ہوں اور مراد آباد نے جس طریقے سے انہوں نے اپنے ایک قریبی کا نام دیا یا جس کو انہوں نے کمیٹمنٹ کر دیا تھا آدم خان کا دعویٰ تھا کہ یہ ٹکٹ فائنل ہے آپ کے لئے ان کا ٹکٹ ٹکٹ کر اور جب ایسٹی حسن صاحب کو کنفرم کیا تب یہ گھٹنا کرم بائی کارٹ کا ہوا بائی کارٹ کے بعد پھر پتہ چلا کہ ایسٹی حسن صاحب کی جگہ روچی بھی رہا نہیں ہوئی ایسٹی حسن سے کیا دکت ہے آزم خان کو جی ایسٹی حسن صاحب سے دکت تو ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ آزم خان صاحب جس طریقے سے جیل میں گئے آزم خان صاحب جس طریقے سے پریشانیوں میں پڑے تو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کیونکہ ایسٹی حسن خود آزم خان کے بہت قریبی اور جو کچھ سیاسی طور پر یا پولیٹیکلی جو کچھ بنائے گئے وہ آزم خان کی سپورٹ سے بنائے گئے یا ان کے کہہ سکتے ہیں ایک ان کے اپنے خاص سمخاص تھے وہ لیکن ان کے اوپر جو پریشانی آئیں تو وہاں پر بہت کم طریقے سے وہ کھڑے ہوئے نظر آئے اور بلکہ ان کو کافی فائدہ ملا اس بات کا کہ وہ لیڈر آف پارٹی بھی بنے لوگ سبا میں میڈیا میں بھی چھائے رہے میڈیا میں تمام بیانات ایسٹی حسن کے ہی ہوتے تھے شفیق الرحمان برک کے بعد جی تو اب وہ جو چیز تھی وہ آزم خان صاحب کو ظاہر سی بات ہے کہ یہ محسوس ہوئی کہ یہ میڈک سیاسی زمین ہے چلی رامپور میں اگر سماج وادی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جامعہ مسجد کے امام کو ہی پرتیاشی بنائے رکھے تو کیا یہ اکلیش آدم نے چال چلی ہے کہ ایک امام کو لے آتے ہیں ایک مولانا کو لے آتے ہیں اور اس میں اگر آزم خان ویروت کرتے ہیں تو آزم خان کی زمینی خراب ہوگی راجت ایک طور پر نہیں دیکھئے آزم خان کوئی کچھے کھلاڑی کا ہے نہیں جی انہوں نے جس طریقے سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہ ثابت کر دیا کہ سلاکھوں کے پیچھے اور جہاں سے کوئی ان کا سمپرک بھی ایسا نہیں ہے کہ سیدھے طور پر سمپرک ہو وہاں بیٹے بیٹے جو انہوں نے آہ قلابازییں کھلا دی ہیں ان کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے آہ کوئی ایسا موقع دیں گے چیک ہے اب یہاں سوال یہ بھی تو آتا ہے نا سر کہ ان کی آہ جو پتر ودھو ہے بیٹے کی بہو ہے وہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ چناؤ لڑنا چاہتی ہے تو آزم خان نے اس کو کیوں نہیں لڑوا دیا یا اکھیلیش نے اس کو کیوں نہیں ٹکٹ دے دیا یہ دیکھئے چرچہ میں تو اس بات پہ کافی زور دیا گیا تھا اور یہاں تک بھی بات آئی کہ اکھیلیش جی کے سمپرک میں ہیں وہ اور ٹکٹ ہو سکتا ہے آخر ٹائم تک یہ بات رہی لیکن وہاں تنوارے دادا کی جاتی ہیں کیونکہ آزم خان صاحب کا پورا پریوار جیل میں ہیں اور بہلے ہی وہ ان کے پریوار کی ایسی صدیسیہ ہیں لیکن ان حالات میں راجنیتک طور پر ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا کیونکہ جو ان کے چھوٹے بیٹے ہیں عبداللہ جو خود جیل میں ہیں ودایق بھی رہے ہیں تو اپنی راجنیتک براہست آزم خان صاحب نے ان کو ہی سوپی ہے اور جو بڑے بیٹے ہیں ان کو پولٹک سے دور ہی رکھا ہے تو کوئی اور بھی بزے ہے کیا کیا آزم خان بھی نہیں چاہتے ہیں کہ بھئی ان کی پتروہ دیو لڑ جائے یا ویسے کوئی پاریواری ٹینشن بھی ہے کہ ان کے بیچ میں میں دیکھوں پاریواری ٹینشن کوئی نہیں کہہ سکتے کہ راجنیتی میں کوئی پاریواری ٹینشن کی کوئی اہمیت ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہیں پیچ اپ ہوتے ہیں کلپک جو دشمن ہوتے ہیں آپ کو راجنیتی میں گلے ملتے نظر آتے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے لیکن اپنی پالیسی ہوتی ہے اپنے آہ سوچ ہوتی ہے چلی یہ تو کلیر ہوگا تیس تک جا کے کہ کون رامپور سے سماجبادی پارٹی کا پرتیاشی رہنے والا ہے لیکن جو ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی ہے ایڈوکیٹ محمود پرچا کے ذریعے وہ چاہ رہے تھے کہ اکلے شادہ ان کا سمرتھن کر دیں اور ان کے مقابلے کوئی اور اچھا کینڈی ریٹ ہو تو بوس کا خود سمرتھن کر دیں گے تو اب یہ امکانات تو ختم ہو گئے ہیں سماجبادی پارٹی کا پرتیاشی تو رہے گا ہی رہے گا یہ نیکی محمود پرچا صاحب ایک وکیل ہیں اور عدالت کی لڑائی میں کافی ان کو تجربہ حاصل ہے اور اگر سڑک پہ کہیں تو سڑک پر بھی انہوں نے پچھلے دنوں میں کافی پردشن کی ہے اور بہت ساری چیزوں میں ان کے جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے اس کے بعد میں ان کی ایک امیش تو بن کے آئی ہیں لوگوں میں اس بات کی ہے کہ کافی بڑی تعداد میں جو کہ سوشل میڈیا کے ان کے انفلوینس میں آئے ہیں لوگ وہ پسند کر رہی ہیں اور وہ اس بات کو لے کر خوش ہیں کہ وہ رامپور سے کینڈی ایڈ بنی ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ راجنیتی میں ان کا ابھی ان کی سمجھ کم ہے وہ ایک اور ایک دو کا قصہ نہیں ہیں یہاں پہ وہ سیدھا سیدھا کیلکولیشن کر رہے ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ بھاجپا کو روکنے کے لیے سمجھ وادی پارٹی جو ہے وہ آپ کو ٹکٹ دے دے گی یا آپ کو سپورٹ کر دے گی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کو سمجھ وادی پارٹی روک رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ دونوں دوسرے کے پورک ہیں تمام جگہوں پر آپ دیکھئے کہ رامپور کے جو مسلموں نے بی جی پی کو گوٹ دیا ہے جو آزم خان کی ناراضگی کے بعد بھی دیا ہے اور اس سے پہلے ان کے سپورٹ شروع دیا ہے راجی مرکمان شرما جو کبھی جنسنگ ہوا کرتے تھے ان کو بھی آزم خان نہیں چناؤ رہا ہے اب لیکن ایک چیز یہاں مجھے بتائیے ماں لیتے ہیں سمجھ وادی پارٹی سپورٹ نہیں کرتی ہے محمود پراجہ کو لیکن جو پرتیاشی چاہے آسین رضا ہو چاہے یہ مولانا رہ گئے ہوں اور ان میں سے یہ خود ہی اپنے آپ کو تیس تاریخ کے بعد کہہ دیں بھئی میں تو چناؤ لڑنا ہی نہیں چاہتا ہوں اور میں تو محمود پراجہ کا سپورٹ کر رہا ہوں تو پارٹی کیا اکھاڑ لے گی ان کا نہیں دیکھیں محمود پراجہ صاحب کو کوئی نہیں چاہے گا سیاسی شخصیت کوئی بھی نہیں چاہے گی کھلیش یادو صاحب ہوں یا آزم خان صاحب ہوں یا کوئی اور سیاسی پارٹی ہو کہ اس طریقے سے وہ ایک اینٹری کر جائیں یہاں پر ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں پارٹی نہ چاہے لیکن جو پرتیاشی ہے جب ساری چیزیں کلیر ہو گئی تیس تاریخ کے بعد پرتیاشی اچانک اعلان کر دے کہ میں تو نہیں لڑ رہا ہوں جی چناؤ محمود پراجہ کوئی پرتیاشی بنا لو پھر پارٹی کیا کر لے گی جی دیکھیں یہ بھی ہوا ہے دو ایک جگہ پہلے ایسی مثالیں موجود ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں کہ یہاں پہ ایسا کچھ ہو پائے گا کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ سارا کھیل کمانڈ کا ہے ایک ہائی کمانڈ ہے اور ایک جیل سے کمانڈ ہے میں کہہ رہا ہوں کمانڈ کے پاس کمانڈ کے دربار میں سیتا پور جیل میں اگر حاضری لگا دیں محمود پراجہ تو ان کا کچھ کلیان نہیں ہوگا اب زمین کیسے چھوڑ دیں گے اپنی سیاسی زمین پہ اپنا بارس کو کیوں بناے گا آپ یہ مانتے ہیں کہ جو ٹیلنٹڈ انسان ہے جو ایک محمود پراجہ جیسی شخصیت ہے کیا کوئی ایک بار این پی ہونے کے بعد ان کو ہٹا پائے گا کیا کل کو آزم خان انہیں روک سکنگی کم سے کم وہ آزم خان کے سنڈکشن میں تو کام کر سکتے ہیں آزم خان کے سنڈکشن میں کام تو کر سکتے ہیں جب تک انہیں راج نیتی نہیں آئی جس دن راج نیتی آئی گی اس دن پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو گروہ ہوتا ہے استاد ہوتا ہے سب سے پہلے وہی شکار بنتا ہے اپنے چیلے کا مطلب وہی کام ہوگا جو آزم خان نے نباب فیملی کے ساتھ کیا جی ہر جگہ یہی دیکھنے کو ملے گا آپ کو آپ آج سے نہیں مغن کے ٹائم سے دیکھ لیجئے اس سے پہلے راجہ مہاراجہوں کو دیکھ لیجئے جس کو راجگدی کے قریب آنے کا موقع ملا اس نے ہی لوٹ دیا چلی اب ہمیں کب بات کرنی چاہیے تیس تاریخ کے بعد یا تیس تاریخ سے پہلے نہیں آج یہ اٹلا ملی تھی کہ شیوپال جی حاضری لکھانے جا رہے ہیں جیل پہ جی اور مان ملون ہوگی اور ہمید یہ ہے کہ آزم راجہ صاحب کا سو فیصد نہیں تو 99 فیصد تو فائنل ہے کیونکہ اکھیلیو جی کو آخر یہاں گھٹنے ٹیک نہیں پڑھیں گے یہاں ممکن نہیں ہے کہ رامپور میں وہ کسی کو بھی لے آئیں اور آزم خان صاحب کی تو جیت ہو چکی اگر امام صاحب الیکشن لڑکے ہارے تو ہمید کی جیت ہے ہمارا کی انگیوٹ نہیں تھے ملکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگلے ایک دو دن میں بہت کچھ گھٹنے والا ہے اور بہت کچھ جو گھٹتا ہے اسے آپ باریکی سے جو ہے پرکتے بھی ہیں اور پرک کر ہمارے ویورس کے سامنے رکھتے بھی ہیں بہت شکریہ آپ نے بگ دیا کوشش کریں گے تیسے الیک سے پہلے ہی آپ سے سمپر کریں کیونکہ گھٹ اتنا رہا ہے اسے پہنچانا ذمہ داری بھی بن جاتی ہے بہت شکریہ سب شکریہ